السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیاری اسی ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ٹمارٹروں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کیسے آپ لوگ ٹمارٹروں کو محفوظ کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بڑی اید آنے والی ہے تو اس کو آپ لوگ کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے تقریباً میرے پاس دو کلو تک ٹمارٹر ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دھول لینا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہ شایدہ کتنے لاز یہ ٹمارٹر ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ ٹمارٹر لے لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو درمیان سے کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اوپر والا پاٹ ہٹا کر اس کو درمیان سے ایسے کٹ کردینا ہے تو تمام ٹمارٹروں کو آپ لوگوں نے ایسے کٹ دینا ہے آج کل جو ہوں بہت ہی سستے ٹمارٹر ہو رہی ہیں تو بڑی اید کے لیے ابھی سے آپ لوگ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اکڑھائی میں میں نے پانی دے دیا تقریباً دو گلاس تک اس میں ہم لوگ یہ تمام ٹوماٹر ڈال دیں گے دو کلو تک ٹوماٹر ہے ہمارے پاس یہ میں نے اس میں ڈال دیئے اب تھوڑی دیر اس کو میں پکنے دیتی ہوں پانچ منٹ میں نے اس کو پکنے دی ہے اور تقریباً یہ پکنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تقریباً دس منٹ اس کو مزید پکائیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کا تمام پانی خوشکوج ہے تیز آنچ پر آپ لوگوں نے دس منٹ اس کو مزید پکنے دینا ہے اس کے بعد کریں گے نیکس ٹیپ تو میں اس کو کور کر دیتی ہوں دس منٹ مزید پکاتی ہوں دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے جو پانی تھا وہ تقریباً خوشک ہو چکے ہیں کیونکہ ٹھماٹروں نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تھا تو آپ لوگوں نے چمچ کی مدد سے جتنا آپ لوگوں سے میش ہو سکے اتنا آپ لوگوں نے میش کر دینا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد پھر ہم لوگ نیکس ٹیپ کریں گے اس میں سے کوئی آپ لوگوں کو بیچ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چھلکے کو ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے بس اس کو ایسے جوسر جگ میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کا آپ لوگوں نے پیسٹ تیار کر دینا ہے جیسا کہ میں اس کا پیسٹ تیار کر رہی ہوں اب اگلا سٹیپ جو ہے بہت انپورٹنٹ ہے کہ اس کو کیسے ہم لوگ تقریباً تین سے چھ مہار تک محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس میں ایک چمچ نمک ڈال دینا ہے دو چمچ آپ لوگوں نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دینا ہے جو آپ لوگ گھر میں یوز کرتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اب آپ لوگ اس کو تقریباً تین سے چھ مہینے تک محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں ماشادہ سے کتنے زبردست طریقے سے ہمارا یہ پیسٹ تیار ہوا ہے کتنے زبردست اس کی لک آ رہی ہے اور بہت ہی امیزنگ یہ لگ رہا ہے آپ لوگوں نے مکسنگ اس کی بہت اچھی کر لینی ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کو فریزر میں رکھتے ہیں اور اس کو فریز کر دیں جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ لوگ اس کو نکال کر یوز کر سکتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ میں آپ لوگوں کہتی ہوں یہ خراب نہیں ہوگا تو ایک بار ضرور ٹائے کریں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اللہ حافظ